ہیلو دوستو آپ لوگ کیسے ہیں انسان اللہ آپ سب خیرے سو ہوں گے دیکھیں اتاری ہیلتھ کیئر میں آپ کا سواگت ہے خیر مقدمہ آئیے دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ان نوجوانوں کی جنہوں نے حیث مستن کر کر اپنی جنگی کو تباہ کر دیا ہے اور دیکھیں دوستو اپنے جسم کو مردہ کر لیا ہے تو دیکھیں دوستو آج ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین جبرچست نسکہ ہے دوستو تو دیکھیں دوستو جن نوجوانوں کو ہمارے دھات کی شکایت ہے اور نائٹ فال ہوتے ہیں اور دیکھیں دوستو اس کی بینہ پر بہت سی کمجورییں آجانا جیسے کہ جوڑک میں درد ہونا کمر میں درد ہونا آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آنا تو دیکھیں دوستو اس کے لیے بڑا ہی لادہ باب نسکہ ہے اس نسکے کو استعمال کرنے سے کمر گھٹنوں کا درد اور منی جو پتلی ہو چکی ہے انساءاللہ منی گاڑی ہو جائے گی اور آپ کی یہ جو بیماری ہے دھات کی انساءاللہ کتنی سے کتنی پرانی دھات کی بیماری ہو انساءاللہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی بہتی لا جواب نسکہ ہے دوستو اگر دوائیاں کر کر کے تھک چکے ہوں تو ایک بار اس نسکے کو ضرور آزمائیں تو دیکھیں دوستو دھات کی بیماری کتنی سے کتنی پرانی ہو چاہے بیس سال پرانی ہو چند ہی دنوں میں انساءاللہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی اور دیکھیں دوستو چند باتوں کا خیال لکھنا ہے دیکھیں دوستو نسکے کو استعمال کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال لگنا ہے جیسے کہ دماغ کے اندر جو گندے گندے خیال بسائے رکھتے ہیں ان خیالاتوں کو نکالنا ہے اور دیکھیں دوستو گندی گندی پکچریں دیکھنے سے بچنا ہے اور دیکھیں دوستو دوسرا یہ ہے کہ جو یہ آپ غلط حرکتیں کرتے ہیں یعنی کہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو بالکل ختم کرنی ہے یہ عادت آپ کو چھوڑ دینی ہے انساءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس نسکے کے استعمال کرنے سے آپ کی ساری بیماریاں انساءاللہ ختم ہو جائیں گی دھات کی بیماری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آنا یہ ساری بیماریاں آپ کی کمر پولوں میں درد رہنا یہ ساری بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی اور آپ ایک بہترین مرد بن جاؤ گے تو دیکھیں دوستو اب ہم بینہ تاخیر کے نسکے کی طرف چلتے ہیں تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ رہا ستاور دوستو یہ ستاور لینا ہے دس گرام یہ رہا دوستو دیکھیں اس پرکار کا ستاور ہوتا ہے اچھی کسی پنساری کی دگان سے خریدیں اچھا والا ستاور لینا ہے دیکھیں دوستو یہ دس گرام لینا ہے اور دس ہی گرام یہ رہا اسو گندہ ہے یعنی کہ اسو گند بھی بولتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ بھی آپ کو دس گرام لینا ہے اور دیکھیں دوستو یہ رہی کالی موسلی یہ بھی آپ کو دس ہی گرام لینا ہے اور دیکھیں دوستو یہ رہی سفید موسلی یہ آپ کو بیس گرام لینا ہے اور یہ رہا ہے سیمل موسلی تو دیکھیں دوستو یہ بھی آپ کو بیس گرام لینا ہے اور یہ رہا دوستو سالب مصری یہ دوستو دیکھیں اس پرکار کا ہوتا ہے آپ اچھا والا خریدیں اچھا والا سالب مصری خریدیں دوستو خوب دیکھ لیجئے اس پرکار کی سالب مصری ہوتی ہے اور یہ بھی دوستو آپ کو بیس گرام لینا ہے اب دیکھیں دوستو دس گرام ہمیں تواسیر لینا ہے اور دیکھیں دوستو میرے پاس اس سے میں اسب گول سابود بالا موجود نہیں ہے صرف آپ کو دو گرام اسب گول سابود بالا لینا ہے اب ان دوستو ان ساری دوائیوں کو کوٹ پیس کر ایک پوڈر تیار کر لیں یعنی کہ سفوک بنانے سفوک بنانے کے بعد دوستو ہمیں کرنا چاہے اسی کی بجند کے حساب سے آپ کو یہ کچھی سکر لے لیے یہ اس پرکار کی ہوتی ہے دوستو دیکھیں کچھی سکر آپ اس کے بدن کے براور کچھی سکر ملا کر کے رکھ لیں اور دوستو اب اسے استعمال کیسے کرنا صرف صبح صبح ناستے سے پہلے آپ کو صرف تین گرام استعمال کرنا ہے انساءاللہ چندی دنوں میں آپ کی کمر کولوں کا درد بھی ختم ہو جائے گا آنکھوں کے سامنے ہدھیرہ آنا بھی ختم ہو جائے گا اور منی بھی آپ کی گاڑی ہو جائے گی اور دیکھیں دوستو یہ جو پساب کے ساتھ کترہ آتا ہے یا بعد میں کترہ آتا ہے یہ کترے آنے بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے مگر دوستو ہاں سرط ایک ہے کہ گرم چیزوں سے پریج رکھنا ہے تلی بھونی چیزوں سے پریج رکھنا ہے اور گندے گندے خیالات دل سے نکال لے ہیں جہن سے نکال لے ہیں اور دیکھیں دوستو جو آپ کی یہ گلت عادت پڑھ ہوئی اس عادت کو چھوڑنا ہے اور دیکھیں دوستو جو آپ گندی گندی پکچرے دیکھتے ہیں یہ ساری عادتیں آپ کو چھوڑنی ہیں انساءاللہ میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے یہ ساری عادتیں چھوڑ دی تو اس نسکے کو استعمال کرنے سے دوستو کتنی سے کتنی ہی پرانی آپ کی دھاد کی بیماری ہو منی کتنی ہی پتلی ہو چکی ہو تو دوستو منی گاڑی ہو جائے گی اور دھاد کی بیماری آپ کی انساءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی اور آپ ایک شاہی مرد بن جاؤ گے تو دیکھیں دوستو اگر آپ دوائیاں کر کر کے تھک چکے ہوں تو ایک بار اس نسکے کو ضرور آجمائیں تو دیکھیں دوستو ہم اسی طرح کی جانکاریاں دیتے رہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دوالیں جس سے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیل بھی کیجئے جس سے تو ضرورت مندوں تک انہیں اس کے پہنچ سکیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں تو دیکھیں دوستو پھر اگر آپ دوائیو ملتے ہیں نئے جانکاری کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے